ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو جو دعائیں وضائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے سپیسیفی کسی ایک کو اجازت دینا ضروری کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی وہ میرے جو وضائف کر سکتے ہیں اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بلکل کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے آٹھویں نمبر کا نام ہے المہیمینو اس کا معنی ہے پوری پوری نگاہ بانی کرنے والا پوری پوری نگاہ بانی کرنے والا ظاہر سے باطن کے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے اور ہر چیز کی یہ پوری پوری نگاہ بانی کرنے والا اس کو کہتے ہیں المہیمینو اور یہ نام قرآن کریم میں ایک مرتبہ آیا ہے سودحشر میں المؤمن المہیمین العزیز الجبار المتکبر اور اس کے عدد ایک سو پینتالیس ہے ون فورٹی فائیو اس نام کے عدد ہیں اور یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ بانی اور نگرانی کی بہت بڑی طاقت ہے اس نام میں یہ حضرت لکھا ہے کہ جس ذات کے اندر تین اصاف ہوں اس کو مہیمین کہتے ہیں پہلا وصف یہ کہ دنیا کی جتری بھی چیزیں ہیں ان کے اصاف اور احوال اور مسالے سے واقف ہو یعنی جتری بھی چیزیں آج ہمیں نظر آتی ہیں سہراؤں کے ذرے سے لے کے آسمان کے ستاروں تک کوئی بھی چیز ہے اس کے کیا احوال ہیں اس کے کیا مسالے ہیں اس کے کیا فوائد ہیں مفادات ہیں وہ اس سے وہ ذات واقف ہے یہ پہلا وصف دوسرا وصف یہ کہ وہ قدرت رکھتی اس بات پر کہ دنیا میں جتری بھی یہ چیزیں ہیں ان سے فائدہ اور مفاد حاصل کر سکتی ہے ان مفادات سے فائدہ حاصل کرنے کی پوری پوری قدرت رکھتی ہے اور تیسا وصف یہ کہ وہ پوری پابندی کے ساتھ جس چیز سے جو اچائے فوائد حاصل کرتی ہے یعنی سہراؤں کے ذرے سے لے کے آسمانوں کے ستاروں تک درختوں کے پتوں سے لے کے پہاڑوں کے پتھروں تک کوئی بھی چیز پانی کے قطروں سے لے کر اور فضاؤں کے ہواوں کے ذروں تک ہر چیز سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہتی وہ ذات حاصل کر سکتی ہے یہ تین اصاف جس ذات کے اندر ہوتی اس کو مہیمن کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ اصاف اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی میں نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی بھی یہ تینوں کی تینوں وصف اور کمال پائے جاتے ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی کو المہیمن کہتے ہیں اور ایک معنی المہیمن الشاہد کے معنی میں ہے یعنی وہ ذات جو حاضر بھی ہے اور باخبر بھی ہے اور ایسی باخبر ہے کہ انسان کی کیا کائنات کی ایک ایک ذرے کی زبردست حفاظت کرتی ہے یعنی کہ خود اس ذرے کائنات کو بھی خبر نہیں کہ میری حفاظت کر دی گئی یا میری کسی نے حفاظت کر لی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس ذرے کائنات کی بھی حفاظت کر لیتا ہے یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز کے حفاظت کے اسباب اللہ تبارک و تعالی پیدا کر رکھے ہیں خود انسانوں کے لیے ہیوانوں کے لیے دنندوں کے لیے یہاں تک ایسے ایسے جانور ہیں کہ جن کی حفاظت کے سمان اللہ نے ایسے دے دی ہے کسی کو پروں کے اندر طاقت دے دی کہ وہ دشمن جب اس کی طرف بڑھتا ہے شکاری بڑھتا ہے تو اپنے پر کی طاقت سے اڑ جاتے ہیں اور وہ محفوظ رہتے ہیں کسی بھی خطرے سے کسی کے پنجوں میں ایسی طاقت دے دی ہے وہ اپنے پنجوں سے اپنے دشمن سے دفاع کرتے ہیں کسی کے دانتوں کے اندر ایسی طاقت دے دی ہے اپنے دانتوں کی کونچنیوں سے وہ اپنا دفاع کرتے ہیں کسی کے مکہ کے اندر اتنی قوت دے دی ہے کہ اس سے وہ دوسرے دنندوں اور جانوروں کو دفع کرتا ہے کسی کے زہر کے اندر ایسی طاقت دے دی ہے وہ زہر کے ذریعے سے اپنے دشمن کو دفع کرتا ہے مارتا ہے تو گوہ ہے کہ ہر جانور کے اندر اور کسی کو دیکھنی کیسی قوت دے دی کر رات اور دن دونوں میں دیکھتا ہے مطلب چوہ ہے اب چوہ دن اور رات دونوں میں برابر دیکھتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی بلی سے حفاظت کا سوان اس کو دے دیا ہے اسی طریقے سے آپ کائنات کے کسی بھی جانور کو دیکھ لیں ہر جانور کو اللہ تبارک و تعالی مختل انداز کی جو ہے اسماع اور آلات دے رکھیں دفاع کے یہاں ہے کہ بعض جانوروں کو بدبو بدبو کا ہتیار دے رکھا ہے وہ اتنے بدبو دار ہوتے ہیں ایسی بدبو چھوڑتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے انسان دور بھاگتا ہے یہاں امریکہ کے انداز اس کا عام آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ رکون نامیہ کی جانور ہے تو ایسا ہے وہ بدبو مارتا ہے اس کی بدبو کیونے سے میلوں تک اس کی ہمک ہوتی ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے بھاگتے ہیں دور اس کو یہ جو ہتیار دیا ہے اپنے بچاؤ کا تو گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی جانور ایسا پیدا نہیں کیا جس کے بچاؤ کے سامان نہیں دیے بلکہ خود انسان کی تخلیق کو دیکھیں انسان کی تخلیق کیسے کی ہے کہ انسان کی جسم کے نازک آزا کی حفاظت کیسے کی ہے اب آنکھ کتنا نازک عزو ہیں لیکن آنکھ کو اللہ تبارک و تعالی نے دو مضبوط ہڈیوں کے درمیان میں رکھا ہے بس اگر انسان گرتا ہے کسی چیز اس کے اوپر تو اوپر نیچے کی ہڈیاں اس کو سہار لیتی ہیں اور آنکھ بچ جاتی ہے بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ آنکھ کی حفاظت پر اللہ تبارک و تعالی نے دس فرشتے مقرر کر رکھیں انسان کے تین سو ساٹھ جوڑ ہڈی کے ہر جوڑ کی حفاظت پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے اور فرمایا کہ صرف آنکھ کی حفاظت پر دس فرشتے اللہ تبارک و تعالی مقرر کر رکھیں اس سے آپ اندازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت کا عالم کیا ہے انسان کا دماغ کتنا نازک ہے دماغ کتنا نازک ہے چھوٹا سا خون کا کلوٹ اگر وہاں ٹھہر جائے تو انسان کا دماغ جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے انسان پاگل دیوانا اور بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن اس دماغ کو ایک جلی اس کے اوپر دوسری جلی کے اندر رکھا اور پھر اس کے بعد اس دماغ کو ایک مضبوط کھوپڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سیف کیا کہ اگر انسان گرے بھی تو انسان کے سر کی کھوپڑی اس چھوٹ کو سہر لیتی ہے اور دماغ کی اندر تک وہ چھوٹ پہنچتی نہیں ہے تو گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے انسان کے بدن کی حفاظت کی ایک ایک جز پر گفت کو کرتے چلے جائیں تو عالم جمدات عالم نبتات عالم حیوانات اور عالم انسان عالم کائنات کے ایک ایک ذرے پہ گفت کو کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے اسبابی جوہ وہ حفاظت ہوئے خود مخلوق کو معیہ کر رکھے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے تو اس لیے اس لیے یہ ذات مہیمین ہے اس لیے مہیمین نام بہت بابرکت نام ہے اس کے جانت تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دل کی مراد اگر کسی کی ہے وہ اس کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہے اور آج دل کی مرادیں ہر ایک کی دل میں مچلتی ہیں کوئی چاہتا ہے کہ من پسند میری شادی ہو جائے کوئی چاہتا ہے میرا کاروبار ترقی کر جائے کوئی چاہتا ہے کہ مجھے ملازمت اچھی مل جائے کوئی چاہتا ہے کہ میری باس کے نظر میں جو میں ان کا مزور نظر ہو جاؤں تاکہ زیادہ کام مجھے جاب میں ملے یعنی دنیاوی منافع کی بات کر رہا ہوں کہ دنیاوی منافع انسان کتنے سوچتا ہے تم دل کے اندر بعض مرادیں ایسی ہوتی ہیں بس وقت اس مراد کو اپنے دوستوں بہنوں بھائیوں سے شیئر بھی نہیں کر سکتا اندر یہ اندر وہ انسان کی تمنہ مچلتی ہے اس کے لئے زبردست تاثیر ہے کہ انسان جو پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کے خلوت میں چلا جائے تنہائی میں اور وہاں دو رکعت نماز نفل ادا کرے دو رکعت نماز نفل حاجت ادا کرنے کے بعد یہ جو اسم ہے اس کو ایک سو ایک مرتبہ ورد کریں صرف ایک سو ایک مرتبہ یا دو سو دو مرتبہ جو طاقت ہو دو سو دو مرتبہ کا ادی بیسٹ ہے یہ اس کی میکسیمم تعداد تو دو سو دو مرتبہ جو ہے آپ اس کا ورد کریں ورد کرنے کے بعد صرق دل سے اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ لکھا یہ یہ ہے کہ اکیس دن نہیں گزرتے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی سے بڑی بھی دل کی مراد پوری کر دیتے یہ وہاں تو یا مہیمینو یا مہیمینو کے ساتھ اب اس کو پڑھیں اولا خی گیار مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں